ہم انڈیا سے مقابلے کرتے ہیں ہم پوری دنیا کو یہاں ذرا سا کوئی نقصان گدہ بھی مرتا ہے کہتے ہیں یہ انڈیا کی شرارت ہے ٹھیک ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہم انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں مگر ہم انڈیا سے کبھی سبق نہیں سیکھتے کہ انہوں نے اتنی عزت کیسے بنائی ہے کہتے ہیں خسم والی کی عزت ہوتی ہے نا جن کا کوئی ایک خسم ہوتا ہے نا اس کی عزت ہے پاکستان کو کوئی خسم ہی نہیں ہے کوئی اس کا ایک مرد ہی نہیں ہے کوئی ادھر کا لیڈر ہی اوقات کوئی سیٹ کرتے ہیں تو تو ہفتے بعد اس کی حکومت چینج ہو ہی ہوتی ہے ایسے آتے ہیں ڈالر آتے ہیں تو ہم یہ کماتے ہیں اگر یہی حالات چلتے رہے یہی ہمارے پولیٹکس کا حال رہا یہی ہمارے صدروں کی عزت رہی تو پھر پوری دنیا ہم نکال دے گی باہر ہم واپس آ جائیں گے اور پتھر کے دور میں جائیں گے پھر پاکستان پہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی قبضہ کرے گا چائنا کرے گا جس کا ہم نے جس کا بھی زیادہ پیسہ دینا ہو ہوگا وہ اس پہ قبضہ کرے گا بنیا میں بیگرز کی عزت نہیں ہوتی مانگنے والے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھ تھا پاکستان نے جب بھی ان ممالک پہ پاس گئے ہیں ہم سے بعد میں ازاد ہوئے ہیں ہم سے زیادہ کم در تھے ہمارے ہی کارکنوں نے وہاں جا کر سرسبز اور شداب کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے اس طرح وجہ ہی نہیں نمازکار دوستو میں نامر دھیمان مودی جی گئے تھے یو اے اور قطر وہاں پر بھب سواگت کیا گیا ہے اب یہ جب ویڈیو پاکستان کے اندر وارل ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کسی مسلم دیش کے اندر مودی جی کا ایسا سواگت نہیں کیا جانا چاہیے لیکن ایک پاکستانی ہے جس کا کہنا ہے کہ مودی نے کام کیا ہے اس لیے ان کا سواگت کیا جا رہا ہے اس لیے ان کی عجت کی جا رہی ہے ہمارے جیسے کوئی بھیگ مانگنے نہیں جاتا ہے تو پہلے آپ ان کے باتیں سنیے ویڈیو ہے سنامجد کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں یو اے والی ہمارے کس سیاست دان سے جبھی ڈالے یہ نہیں نا سمجھ جا رہی ان کو وہ ہمارا ایک ہفتے بعد تو پرائیم منسٹر بدل رہا ہے پرائیم منسٹر بدل رہا ہے وہ جبھی لگاتے ہیں امران خان سے تو اس کو بند کر دیتے ہیں نواز شریف سے لگاتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں اچھا کسی سے بھی ہمارا کوئی سیاست دان تو اس قابل ہے ہی نہیں ہے ایک رہ جائے کے آرمی ہے جو وہ تین سال پانچ سال کے لیے آتا ہے جو رائیل شریف کو جبھی لگائی ہے نا سعودیہ نے دیکھے کیا جبھی لگائی ہے وہ ساتھ ہی لے گیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سیاست دان پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کر لو کہ آپ کو جب پھر آپ کو تو میں پاکستانی نہیں ملنا چاہتا تو آپ کو مطلب ہے کہ دبائی والے کیوں لینے آئے گے انسلٹ پاکستانی ہو کر آپ پاکستانی والوں کی کر رہے ہیں تو کیوں نہ کروں مجھے اس نے کوئی ہمارے لیڈروں نے کچھ دیا نہیں ہے نا تیس پہنتیس سالوں میں آپ کو کچھ ملے کسی لیڈر سے تو انسلٹ بھی نہ ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم ان کی انسلٹ ہی نہ کریں پھر تو ہم مر جائیں پھر پتھر کے دور میں چلے جائیں غلامی قبول کر لیں دوبارہ وہی برین مسٹر بننے لگے افسوس سے ہمارے ہمارے شرم ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا میں اور میری مجبوری ہے اب وہی دوبارہ بننے لگے تو پھر کیا اس ملک کا حال ہوگا کیا ہماری عزت ہوگی دیکھیں ہم انڈیا سے مقابلے کرتے ہیں ہم پوری دنیا کو یہاں ذرا سا کوئی نقصان گدہ بھی مرتا ہے کہتا ہے یہ انڈیا کی شرارت ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہم انڈیا پر ڈال دیتے ہیں مگر ہم انڈیا سے کبھی سبق نہیں سیکھتے کہ انہوں نے اتنی عزت کیسے بنائی ہے اتنی من دیکھیں ہمارے پاس تو نہ اتنی آبادی ہے نہ اتنے مذہب ہے انڈیا میں جتنے ہیں اتنا اگر مودی وہ سنبھال رہے تو اس میں مودی میں کوئی کوالٹی ہے کسی کو بھی کوئی اس دور میں سگے بھائی کو آج بھائی نہیں ملتا سگے بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہتے ہیں چھوڑو یار اس سے کیا وہ کچھ مانگ لے گا جب مودی کی عزت ہو رہی ہے اللہ اس کی عزت کرا رہا ہے تو اس میں کوئی خاصیت ہے یہ مانے کہ ٹھیک ہے اگر وہ مسلمان مان نہیں ہے تو مگر اللہ کا بندہ تو ہے نا اللہ کو اس کی کوئی اداہ تو پسند ہے نا مسلمان تو دیکھیں وہ کہتا ہے نا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے وہ دیکھیں نا وہ ہے تو عزت منتشاہ وہ تو اللہ سب کو عزت دیتا ہے اب عزت کالوالے کام بھی تو کرو نا ہم نے تو عزت والے مسلمان ہو کے اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہم نے اس پر کوئی اتجاج کی ہے اس سے بھی بات بتا دو فلسطین کے حوالے سے بھی انڈیا کے پرائم نیسٹر اور یو ای کے پریزیڈنٹ کے درمیان بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھ کر جو ہے غزہ اور اسرائیل کے دو مسائل چال رہے ہیں اس کو حل کروانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا اور یو ای کے درمیان کئی ایم او یوز جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے ہیں ظاہر انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی جب بھی کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو ایسے نہیں جاتے وہ اپنے کچھ پلاننگز لے کر جاتے ہیں کچھ ڈیلز لے کر جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے یہ اچھے ایک دامات کرنے اس ملک میں جا کر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہتے ہیں خسم والی کی عزت ہوتی ہے جن کا کوئی ایک خسم ہوتا ہے پاکستان کو خسم ہی نہیں ہے کوئی اس کا ایک مرد ہی نہیں ہے کوئی ادھر کے لیڈر ہی نہیں ہے جو کوئی متواتر ہو جس سے کوئی تعلقات بنائیں اب کس سے تعلقات بنائیں گے ایک سے تعلقات کوئی سیٹ کرتے ہیں تو ہفتے بعد اس کی حکومت چینج ہو ہی ہوتی ہے ابھی دیکھیں سی پیک رکا ہوا ہے گوادر ہمارا رکا ہوا ہے ہمارے بجلی کے ڈیم رکے ہوئے ہمارے کتنے کام رکے ہوئے ہیں اگر ہماری کوئی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کسی بندے کلے میں نے کہا یہ جو ایک شک الیکشن ہوا ہے یہ ایکسرسائز کرنے کا فائدہ سو رب لگانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا آپ کاکڑ کوئی پانچ سال دس سال کے لیے وزریعتم بناتے تھے اس میں کیا خامی تھی اس نے سات آٹھ مینے جتنی حکومت کی اچھی کی ہے یہ موسن نقوی کی حکومت اچھی کی ہے پنجاب میں کوئی کام ہوئے ہیں چار سالوں میں کوئی نہیں ہوئی جتنے موسن نقوی نے کام کر رہے ہیں لاہور میں ٹھیک ہے تو جب تک یہ اپنا خسم صحیح نہیں کریں گے اپنا جو لیڈر نہیں صحیح چنیں گے چاہے اسٹیبلش میں کسی بندے کو پٹھا دے ہمیں کیا لینا ہے نواز شریف نے ہمیں کیا دینا ہے دیکھیں جو بندے اپنے بچوں کے لیے یہاں روزگار نہیں کر سکتے نواز شریف اپنے بچوں کو یہاں روزگار نہیں کرا سکتا زرداری اپنے بچوں کے رشتے نہیں کرا سکتا تو وہ ہمیں کیا دیں گے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی نے پین سٹھ ہزار لوگوں کے سامنے یو اے کے ایک سٹیڈیم میں بات کی ہے آپ کو پتہ ہے وہ بات کیا ہے بھارت یو اے دوستی زندہ بات اور پورے دبائی میں اس وقت ہر ایک ہی زبان پر یہی نعرہ ہے دیکھیں پہلے ہی پاکستانیوں نے دبائی میں گند کر دیا ہے کچھ قتل کر دی ہیں دبائی میں پاکستانیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب اس نعرے کے بعد تو شاید ساری کہانی ختم ہو جائے ہو جائے گی پاکستانیوں کو تو وہ نکالیں گے اب نا پہلے بھی نکال رہے ہیں کتنے پاکستانیوں کو انہوں نے ملک بدر کر دیا دیکھیں پاکستان اس ٹیم چل رہا ہے تو اوورسیز کی وجہ سے چل رہا ہے ٹھیک ہے اور کوئی ادارہ ہمارا نہیں کمارا اوورسیز سے پیسے آتے ہیں ڈالر آتے ہیں تو ہم یہ کماتے ہیں اگر یہی حالات چلتے رہے ہیں یہی ہمارے پولیٹکس کا حال رہا یہی ہمارے صدروں کی عزت رہی تو پھر پوری دنیا اوورسیز ہمیں نکال دے گی باہر ہم واپس آجیں گے اور پتھر کے دور میں جائیں گے اور پھر پاکستان پہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی قبضہ کرے گا چائنہ کرے گا جس کا بھی زیادہ پیسہ دینا ہوگا وہ اس پہ قبضہ کرے گا دنیا میں بیگرز کی عزت نہیں ہوتی مانگنے والے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا پاکستان نے جب بھی ان ممالک پہ پاس گئے ہیں ہم سے بعد میں ازاد ہوئے ہیں ہم سے زیادہ کم تر تھے ہمارے ہی کارکنوں نے وہاں جا کر انہیں سرسبز اور شداب کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے وہاں عزت بنائی ان لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے ایڈوکیشن اصل کیا ہے انہوں نے وہاں جا کر اپنی ایبیلیٹی ثابت کیا ہے نہ صرف وہاں بلکہ اور بھی بہت سے ممالک میں تو اس لیے ان کی عزت ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف یہاں کی گورنمنٹوں کے حرکات کے وجہ سے زمین بہت سو رہے ہیں جبکہ وہ جو ہیں وہ ایک بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے آپ دیکھیں اس کی کرنسی ہماری کرنسی تو بڑان سے بھی گئی گزری ہو گئی ہے لیکن کوئی فکر نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے آپس میں لڑے ہیں ممولی ممولی باتوں میں جھگڑے ہیں قومی خدمت کرنے کا کسے میں یعنی رجحان ہی نہیں پایا جا رہا کسی کو پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ پاکستان برباد ہو رہا ہے پاکستان تباہ ہو رہا ہے ایکانومی کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے محشد جو ہے ہماری جو ہے وہ بیٹھی چلی جا رہی ہے کوئی کچھ نہیں کرنا چاہ رہا سب کو یہ پڑھی بھی ہے کہ وہ آج ہے وہ آج ہے وہ میں آج ہوں یہ جھگڑے جو ہیں یہ تو انڈیا نے انیس سو اسی سے پہلے ختم کر دیا ہے بنگلہ دیش نے آپ کو پتہ ہے وہاں بھی ایک مارڈل آیا انہوں نے ختم کر دیا قومی سلامتی اور قوم کے جو بفاد کے پروجیکٹ ہیں انہیں کوئی بھی جماعت نہ ہلا سکتی ہے نہ چھیڑ خانی کر سکتی ہے بڑھاوا دے سکتی ہے کم نہیں کر سکتی ہے تو آج دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے چلا گیا تو اس اسپیکٹ سے آپ نہیں کہہ سکتے دبائی دبائی کہاں سے کہاں چلا گیا دوستو جیسا کہ پہلے والا بیٹھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی اتھاوٹی نہیں ہے جس سے کوئی دیش کا جو بیٹھی ہے وہ بات کر سکے جیسے کہ مان لیجے کوئی دیش ہے جو پاکستان کے اندر انیویسٹ کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں کی پردھار منتری سے بات کرتا ہے اور تین مہینے کے بعد میں پردھار منتری چینج ہو جاتا ہے یا پھر آرمی چیپ سے بات کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا کمیسن چاہیے تو یہ سارے سی لیڈیو ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی صحیح سے بات نہیں کر سکتا کوئی اتھاوٹی نہیں ہے دوسرا سب سے بڑا کاران ہے پاکستان کے اندر آتنگباد آتنگباد کے نام سے پوری دنیا گرسید ہے اور جو بھی کہیں پر بھی آتنگبادی گھٹنا ہوتی ہیں اس میں پاکستان کا نام آتا ہے کیونکہ پاکستان کے آرمی جو ہے اور پاکستان کے جو لوگوں کا مائنسٹ بنا ہوا ہے ان کے ایک آتنگباد پھیلانا ایک اسلامی کام ہے جہاد کرنا ایک اسلامی کام ہے اور اس سے جو ہے ان کو جنت کا راستہ بلکل ساپ ساپ نظر آتا ہے اسی وجہ سے اس طریقے کی وہاں پر چیزیں ہوتی رہتی ہیں آتنگباد کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اب ان ساری چیزوں سے جو دیس ہیں وہ سب بھاگتے ہیں الگ رہنا چاہتے ہیں نہ کوئی اسلامی کنٹیس چیز کے اندر آنا چاہتا ہے اسی وجہ سے پاکستان کو دور سے ہی نمسکار کر لیا جاتا ہے تیسرا یہ اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑا سردار سمجھتے ہیں مسلمانوں کا اور یہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر حکم چلانے کے بات کرتے رہتے ہیں جیسے افغانستان کو آپ دیکھ لیجئے ان کو ماننا ہے کہ تالیبان جو وہاں پر آیا ہے وہ ان کی وجہ سے آیا ہے حالان کہ تالیبان ان کو گالیاں دیتا ہے ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے ایران کی ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اگل بدل کہ جتنے مسلم کنٹیس ہیں سب ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کوئی ان کو ایک پسنٹ بھی بھاو نہیں دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم کنٹیس ہیں سب کے ہم دادا بنے ہوئے ہیں اور ہمارے دیش کے جو پردھان منطری ہیں ان کے ایک الگ چھوی ہے ان کا بات کرنے کا طریقہ الگ ہے آپ کے جو پردھان منطری ہوتے ہیں وہ بات ہی نہیں کر پاتے ہیں ایک ائرپون تو صحیح سے لگا نہیں پاتے ہیں اور آپ بات کر رہے ہو کہ آپ کے پردھان منطری کو کوئی اجد نہیں دیتا ہے دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بھکاریوں کی اجد نہیں ہوتی ہے اور یہ بات جتنی جلدی پاکستانی اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں اتنا ہی صحیح ہے اور دوسرے دیشوں کے اندر جا کر بھیک مانگنا کم کر دیں اتنا ہی صحیح ہوگا تب ہی پاکستان کو اجد ملے گی قدربائج کوئی بھی دیش پاکستان کی اجد نہیں کرے گا چاہے وہ مسلم گھنٹی ہو چاہے وہ نون مسلم گھنٹی ہو آپ کا کہہ کہنا ہے ہمیں کمنٹ سکسن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جہین جیبھال